بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشے قدمت ہے اردو نوول دیوالی کا پہلا حصہ ڈاکٹر مورتی دیوی نے گردن ہلا کر موینہ ختم کیا اور پھر راجی کو دیکھ کر بولی ساتھ جو آئے ہیں وہ تمہارے پتی ہیں جی جی ڈاکٹر جی ہم آؤ باہر آؤ ڈاکٹر مورتی نے گھمبی لہجے میں کہا اور موینے کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف چل پڑی راجبتی بھی اس کے پیچھے باہر نکل آئی ساتھ کے کمرے میں ننند کشور گردن لٹکائے بیٹھا تھا انہیں دیکھ کر سمل کر بیٹھ گیا ڈاکٹر مورتی نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر سیدھی سادھی راجی کو بھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر بولی جاگیرتی داس جی آپ کو کیسے جانتے ہیں میں ان کے دفتر میں کام کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا کام کرتے ہیں اکاؤنٹ ہوں ٹھیک پھر تو بڑے اہم آدمی ہیں آپ جاگیرتی داس میری جی جا جی ہیں انہوں نے فون پر مجھ سے کہا تھا کہ آپ اپنی دھرم پتنی کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کا خاص خیال رکھا جائے وہ میرے مالک ہیں بڑے دیالو ہیں بگوان آپ دونوں کو سکھی رکھے آپ کی دھرم پتنی بلکل ٹھیک ہے بچہ بھی ٹھیک ہے یہ پانچوہ مہینہ ہے ایک بات میں خاص طور سے آپ سے کہنا چاہتی ہوں جی نرند کشور انکساری سے بولا ان کا تھوڑا سا بلڈ پریشر ہائی ہے لیکن یہ تشویش کی بات نہیں بعض قابطین کا ان حالات میں بلڈ پریشر ہائے ہو جاتا ہے بچے کی پیدائش ہو جائے تو یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس دوران انہیں کوئی ذہنی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ ذہنی ٹینشن ان کے لیے اور بچے کے لیے نقصان دے ہوگی بس خاص طور سے اس کا خیال رکھا جائے جی نرند کشور نے آئیسہ سے کہا آپ باہر جائیے ریسیپشنس سے ایک مہینے بعد کی تاریخ لے لیجئے ایک مہینے کے بعد آپ کو نہیں انہیں پھر یہاں لانا ہے میں تو پندرہ دن کے بعد کا وقت لیتی آپ سے لیکن آپ کا کہنا ہے کہ آپ کی میسیس گاؤں میں رہتی ہیں جی ہمارا اصل گاؤں دھول پر ہے اچھا اچھا جاگیرتی داس بھی تو شاید دھول پر ہی کے رہنے والے ہیں جی جاگیرتی صاحب ہمارے پرکھوں کے تعلقات ہیں جاگیرتی صاحب سے اب بھگوان نے انہیں بڑا بہت مرتبہ دے دیا سب آپس کے ساتھی ہی تھے لیکن جاگیرتی صاحب آدمی ویسے ہی ہمدرد اور محبت کرنے والے انسان ہیں میرے جی جا جی جو ہیں ڈاکٹر مورتی دیوی نے مسکرا کر کہا اور پھر بولی جائیے آپ ریسیپشنس سے ٹائم لے لیجئے اور ادائیگی بغیرہ بھی اسے ہی کر دیجئے گا ڈاکٹر نے اپنا مطلب بھی بیان کر دیا اور ننند کشور باہر نکل آیا ریسیپشنس لڑکی نے اسے ریجسٹر میں دیکھ کر تاریخ اور وقت بتایا ننند کشور نے اسے موینہ فیز ادا کی اور پھر باہر نکل آیا کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھ کر اس نے کہا آؤ تھوڑی دیر باہر بیٹھتے ہیں بس میں تو تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور گھر میں مجھے رکنا نہیں کیونکہ فوراں ہی واپس آکھ کر دفتر کی کچھ کام دیکھنے ہیں آڈیٹر آڈٹ کے لیے آ رہے ہیں یہ ذمہ داری میری ہی ہوتی ہے راجبتی نے معصومیت سے گردن ہلا دی ننند کشور اسے لے کر باہر نکل آیا اور پھر چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا اسبتال کے بڑے سے لون کے ایک گوشے میں کچھ بینچ کھالی پڑے تھے ننند کشور راجبتی کو لے کر انہی بینچوں کی طرف چل پڑا تاکہ وہاں بیٹھ کر بات چیت کی جا سکے ننند کشور دھولپور کا رہنے والا تھا کل تین بہن بھائی تھے بہن کوئی نہیں تھی سب سے بڑے کا نام دھرم کشور اس سے چھوٹا سندر کشور اور تیسرا خود ننند کشور تھا دھرم کشور اور سندر کشور کی شادی ہو چکی تھی دھرم کشور کی پتنی کا نام ارملا تھا سندر کشور کی دھرم پتنی کا نام سشمہ اور ننند کشور کی دھرم بطنی کا نام راجبتی راجبتی بہت سیدھی سادھی اور ماسومسی لڑکی تھی جبکہ ارملا اور سشما گھن کی پکی تھی لیکن شکونترہ دیوی نے ان کے سارے گھنوں کو گھن لگا دیا تھا اور ایک نہیں چلنے دی تھی اس کی بھی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ بیٹے قبضے میں تھے اور وہ ماں کے کسی حکم کی خلاورزی نہیں کرتے تھے حالانکہ اکثر اس سلسلے میں بیویوں سے جھڑپ ہو جایا کرتی تھی ارملا کہتی یہ اچھی بات ہے آپ کہتے ہو کہ آپ کی ماتا جی آپ کے پیتا جی پر ہاوی تھی اور ماتا جی کے سامنے پیتا جی کی ایک نہیں جلدی تھی تو پھر ہمارا دوش کیا ہے کیا کہ ہم چکی کے پاٹ میں پسکر رکھ دیا گیا ہے ارے اچھی ہو یا بری ہر وقت سننے کو ملتی ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہے آپ اپنا سورگ بنا رہے ہو ہمیں کیوں نرکھ میں ڈال دیا ہے شرم کرو ارملا کچھ شرم کرو ہر طرح سے یہ تو تمہارا خیال کیا جاتا ہے کون سے نرکھ کی بات کر رہی ہو تمہارا اپنا گھر کیا سورگ ہی سورگ ہے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے ہر وقت نہیں ہوتا ارملا ہاتھ نیچا کر کہتی اچھا بابا ٹھیک ہے اب کیا کیا جائے بڑی ہیں ہماری ماتا ہیں عادت کی کچھی ہیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے میں تو تمہارا خیال رکھتا ہوں ہم خیال رکھتے ہیں واقعی خیال رکھتے ہیں ارملا دیوی کہتی تقریبا اسی طرح کہ الفاظ سشما کے بھی ہوتے اور پیچارے سندر کشور کو سشما سے وہی کچھ سننا پڑتا لیکن بہرحال زندگی گزر رہی تھی باقی رہ گیا ننند کشور اور اس کی دھرم پتنی راجبتی تو راجبتی نے ابھی تک زبان نہیں کھولی تھی اور اس کی وجہ اس کی ماسوم فطرت تھی پھر ننند کشور گھر میں ہوتا بھی نہیں تھا وہ گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر شہر میں نوکری کرتا تھا جاگیرتی داس دھولپرک کا ہی رہنے والا تھا اور اس نے شہر میں ایک فرم بنائی تھی جب ننند کشور کی ملازمت کا مسئلہ آیا تو جاگیرتی داس نے کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ اس کی فرم میں آ جائے ننند کشور نے بھی کام کیا تھا جاگیرتی داس نے اسے اپنی فرم میں اکاؤنٹن کی جگہ دے دی اور ننند کشور نے پوری دیانے داری کے ساتھ اپنی اس ملازمت کو سنبھال لیا تھا جاگیرتی داس کو اس پر پورا بھروسہ اور اعتماد تھا اکاؤنٹس کے معاملات ہوتے بھی بھروسے اور اعتماد کے ہی ہیں لیکن ننند کشور نے اپنی فطرت اور شرافت سے کام لیتے ہوئے اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا یہی وجہ تھی کہ جب اسے بیوی کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑی تو جاگیرتی داس نے اپنی سالی مورتی کو اس سلسلے میں ہدایت دی کہ وہ جس آدمی کو بھیج رہا ہے اسے ہر طرح کی سہولت دی جائے ننند کشور سے بڑا سندر کشور تھا سندر نے وہیں دھولپور میں ہی پرچون کی دکان ڈالی ہوئی تھی چنانچہ وہ وہیں رہتا تھا اور خود دھرم کشور بھی جاگیردار کے ہاں منشی کا کام کرتا تھا دھولپور میں ان کا آبائی مکان تھا جو کافی لمبا چوڑا تھا اور اس خاندان کی تین پشتیں وہیں گزر چکی تھی شکونتلا دیوی کے پتی مہدیف کا انتقال ہو چکا تھا اور شکونتلا دیوی نے بچوں پر بڑی محنت کی تھی یہی وجہ تھی کہ بچے بھی ان کا دل و جان سے احترام کرتے تھے حالانکہ وہ انتہائی بد مزاج اور اکھڑ قسم کی خاتون تھی کسی کو بھی خاتر میں نہیں لاتی تھی جو موں میں آیا بس شروع ہو گئی بہویں باقی تو خیر گزارہ کر لیتی لیکن جب اولادوں کا مسئلہ آیا تو شکونتلا دیوی نے کچھ زیادہ ہی ہنگامہ آرائی کر دی پوتا ہونا چاہیے میرے ہاں پوتیاں برداشت نہیں کروں گی ارے ہاں ہمیشہ سے پوتے کی آرزوں میں جیتی رہی ہوں تم کان کھول کر سن لو ساری کی ساری پوتا ہونا چاہیے میرے ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ سب سے پہلی برہو ارملا کے جب اولاد ہوئی تو وہ بیٹی تھی سشما بھی اس کا پیچھا کر رہی تھی چنانچہ دوسری بیٹی سشما کے ہاں ہو گئی شکونتلا دیوی نے تو پہلے ہی بیٹی پر بڑا شور کیا تھا بہت ہنگامہ کیا تھا اور یہ ہنگامہ پانچ چھ مہینے تک جاری رہا اور انہوں نے ارملا کا ناک میں دم کر دیا اور ارملا روحانسی ہو جاتی تھی لیکن ظاہر ہے کسی کے بس کی بات نہیں تھی پھر اس وقت ارملا کی مصیبت کچھ کم ہو گئی جب سشما کے ہاں بھی ولادت کے اثار ہوئے شکونتلا دیوی نے کہا دیکھ سشما میں تجھے بتائی دیتی ہوں پوتا لوں گی پوتا لوں گی تجھ سے اور اگر تُو نے بھی ارملا کی نقل کی تو سمجھ لینا اچھا نہیں ہوگا سشما انہیں ٹکر ٹکر دیکھتی رہ گئی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پوتا پیدا کرنے کی ترقیب کیا ہو سکتی ہے پھر جب اس کے ہاں بھی بیٹی ہی ہوئی تو شکونتلا دیوی نے وہ ہنگامہ کیا کہ سب پڑوسی بیدانتوں میں زبان لے کر رہ گئے بیٹو نے بہت کچھ سمجھایا لیکن شکونتلا دیوی بھلا کہاں سمجھنے والی تھی خدا خدا کر کے یہ بیٹی بھی برداشت کی گئی اور اب راج وطی کی باری تھی کالبن راج وطی کا بلڈ پریشر بھی اسی وجہ سے زیادہ ہو گیا تھا بہرحال یہ ساری باتیں ہوتی رہیں نند کشور بی بی کو لے کر باہر آیا اور بولا ہاں بھئی اصل میں اب کیا کیا جائے جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں تو تمہیں لے جایا نہیں جا سکتا چار افراد رہتے ہیں مل کر ایک کمرے میں یہ بات تو تمہیں معلوم ہی ہے ہاں ٹھیک ہے کیا بات ہے تمہارا چہرہ اترا اترا کیوں ہے نند کشور میں بہت پریشان ہوں راج وطی نے کہا راج جی دیکھو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے تمہیں معلوم ہے مجھے تو معلوم ہے لیکن میرا کیا دوش ہے مجھے یہ بتاؤ ماتا جی دن رات یہی کہتی رہتی ہیں کہ اگر پوتا نہ ہوا تو 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 ایک بات کہوں تم سے پوتا ہو یا پوتی سب بھگوان کی دین ہوتی ہے ماتا جی کی عادت ہی ایسی ہے کوئی کیا کرے اور پھر انہوں نے میری بھابیوں کا کیا بگاڑ لیا جو تمہارا بگاڑیں گی جو کہتی ہیں کہنے دو میں تو تم سے کچھ نہیں کہتا راج وطی گردن ہلا کر خاموش ہو گئی تھی نہ جانے کیوں دونوں جتھانیوں نے راج وطی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا تھا بس کوئی اندرونی معاملہ ہی معلوم ہوتا تھا وجہ یہ تھی کہ راج وطی ان دونوں سے زیادہ خوبصورت تھی اور یہی کیفیت نند کشور کی تھی بڑے دونوں بھائیوں کا رنگ پکا تھا اور ان کے نکوش بھی غیر دلکش تھے اور ملا اور سشما بھی واجبی سی شکل و صورت کی اچھے تھے ہو سکتا ہے بات اس قدر آگے نہ بڑھتی لیکن ایک بار کوئی تقریب تھی بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے رندالی سے شکونتلا دیوی کی ایک رشتے کی بہن آئی ہوئی تھی بڑی مو پھٹ اور بدتمیز قسم کی تھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رشتہ ایک بڑے گھر میں ہو گیا تھا اور خاتی پیتی زندگی گزار رہی تھی بہت عرصے کے بعد آئی تھی بڑی محفل میں کہنے لگی شکونتلا تو ہے بڑی تیز پہلی بات تو میری سمجھ میں یہ ہی نہیں آئی کہ دو بیٹے تو نے کالے پیدا کیے یہ تیسرا پتہ نہیں کیسے گورا چٹا پیدا ہو گیا پر تو نے ایک بڑا کام کیا دونوں کلووں کے لیے کالی ماتا یہیں لے آئی اور جو گورا چٹا تھا اس کے لیے تو نے بہو ایسی ہی تلاش کی دوسرے تو خیر کیا ہی برا مانتے مگر ارملا اور سشما جل کر کباب ہو گئیں اس کے بعد بھی ایک دو واقعات ایسے ہوئے جن میں راجوطی کی خوبصورتی اور ان دونوں کے بھدے نقوش کے تذکرے آئے قدرتی بات تھی کہ دونوں نے راجی سے جلنا شروع کر دیا آپس میں ان کی خوب گھلتی ملتی تھی راجی کو ہمیشہ الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا اب اس وقت جب راجی ماں بننے والی تھی تب بھی دونوں بھاوجوں کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا نہیں تھا دنیا دکھاوے کے لیے اس کی مزاج پرسی کر لیا گرتی تھی وہ بھی شہروں کے کہنے پر ورنہ یہ تو ایک روایتی بات ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے بہرحال راجی خوف کے اس محول میں وقت گزارتی رہی ڈاکٹر ٹلاک کہیں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مطمئن رکھا جائے لیکن اندر کا خوف بڑی مشکل سے کام ہوتا ہے یہ خوف سب سے زیادہ جان لے با ہوتا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیچا اور آخری دنوں میں تو حالت کافی خراب ہو گئی بلڈ پریشر حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا ڈاکٹر نے سخت تشویش کا اظہار کیا تھا ضرور کوئی ایسی بات ہے جو انہیں پریشان کر رہی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر بلڈ پریشر پر کنٹرول نہ رکھا گیا تو کنڈیشن خراب ہو سکتی ہے بس ڈاکٹر صاحب یہ خود ہی پاگلپن کا شکار ہے ورنہ کوئی بات تو نہیں ہے انہیں سمجھائیے راجواتی کی لیکن راجواتی جب بھی کبھی شکانتلا دیوی کی صورت دیکھتی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی بھگوان جانے کیا ہوگا اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو شکانتلا دیوی تو اسے کچھا ہی چبا جائیں گی بہرحال کوئی کچھ بھی کہتا وہ اپنی کیفیت پر کابو نہیں پاس سکی نتیجہ یہ ہوا کہ کیس بگڑ گیا اور لینے کے دینے پڑ گئے ہنگامی طور پر حسبتال پہنچایا گیا کہے میں نے کہا تھا نا کہ اگر دل و دماغ پر کابو نہ رکھا گیا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں بچے پر بھی اثر پڑے گا اب کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں ہم کوشش کرتے ہیں آگے جو بھگوان کی مرضی ڈاکٹر مورتی نے کہا پندرت جاگیر تیداس جو ڈاکٹر مورتی کے بہنوئی تھے بہت ہی نرم دل اور نیک فطرت کے انسان تھے انہوں نے خاص طور سے حسبتال آ کر مورتی سے کہا مورتی بات اصل میں یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے لئے دل میں ایک بہت بڑا مقام بنا لیتے ہیں یہ شخص انتہائی شریف اور ایماندار ہے بہرحال ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہی اس سے تنخواہ دے سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں تم سے بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی بیوی کے سلسلے میں کچھ اخراجات زیادہ آ جائیں تو میں ان کی ادائیگی کر دوں گا ذرا بیچاری کا خیال کرو نہیں جی جا جی اخراجات کی بات نہیں بس گھرے لو معاملات ہوتے ہیں نند کشور جی کی ماتا جی بہت کٹھوڑ سنگ دل سخت ہیں سنا ہے انہی کی وجہ سے یہ سارے معاملات بگڑے ہیں بس جی عورت کو کیسے صدارا جا سکتا ہے ابھی تک تو اس کی کوئی ترقیب نہیں ہو سکی مورتی ہنسنے لگی اور پھر بولی اگر میری دیدی تو صدری ہوئی ہے کیا کہتے ہیں آپ جی جا جی بات ہنسی میں اڑ گئی لیکن بیچاری راجبتی پوری طرح شکار ہوئی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ وقت سے پہلے اس کا آپریشن کرنا پڑا اور تقدیر کا کیا کوئی کیا کر سکتا ہے وہ بات ہوئی جس نے اسے دہشت زدہ کر رکھا تھا بیٹی پیدا ہوئی اس کے ہاں شکنتلہ دیوی کے گھرانے کی تیسری لڑکی اس کے علاوہ جو بدقسمتی راجبتی کے ساتھ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس پچیدہ آپریشن کے بعد وہ مزید ماں بننے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی یہ بات ڈاکٹر مورتی نے ننند کشور کو بتا دی لیکن اس سے بھی زیادہ ہولناک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ بچی کے دونوں پاؤں پیچھے کی جانے مڑے ہوئے تھے ایڑیاں آگے تھیں اور پنجے پیچھے ہندو دھرم میں یہ تو بڑی ہی خوفناک بات تھی اور ایسے مڑے ہوئے پاؤں والیوں کو عام طور سے چڑیل یا پچھل پیری ہی سمجھا جاتا تھا ننند کشور کو بتایا گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اس کے مالک نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا دیکھو ننند کشور یہ سب بھگوان کی لیلہ ہے جو کچھ کرتا ہے بھگوان ہی کرتا ہے ہم تم تو بے بس ہیں کیا کریں کیا نہ کریں اپنے آپ کو حوصلہ دو کٹھن سمیں ہے تمہارے اوپر حمد سے اور حوصلے سے کام نہیں لوگے تو سب کچھ بگڑ جائے گا جیون بار بار نہیں ملتا اکیلی تمہاری بیٹی ہی ایسی نہیں ہزاروں معذور بچے سنسار میں ناظر آتے ہیں ڈاکٹر مورتی یہ کیسے ہوا بچی کے دونوں پاؤں مضبوط ہیں ان پر پولیو کے اثرات نہیں بس آپ اسی طرح سمجھ لیجئے جیسے دوسرے والے بچے پیدا ہوتے ہیں اس اصل میں یہ جوڑوا ہوتے ہیں لیکن بدن الگ نہیں ہوتے چھے چھے ٹانگوں والے جانور پیدا ہو جاتے ہیں عجیب الخلقت بچے پیدا ہونے کی مختلف وجوہات ہیں لیکن سات سال کی عمر کے بعد اس پچی کے پیروں کا آپریشن کیا جا سکتا ہے حالانکہ جس انداز میں اس کے دونوں پاؤں بلکل پیچھے کی طرف ہیں اس کے بارے میں کوئی ماہر ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ ان کی سرجری ہو سکتی ہے یا نہیں لیکن جو کچھ بھی ہو سکتا ہے سات سال کے بعد ہی ہو سکتا ہے ناند کے شور کے پاس اس کے باس نے ناند کے شور کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ناند کے شور اگر بھگوان نے مجھے جیون دیا تو سات سات کے بعد جب تم اس کا آپریشن کرواؤ گے تو اس کے سارے اخراجات میں کروں گا اپنا دل چھوٹا مت کر اب سب کچھ بھگوان کی مرضی پر چھوڑ دو ناند کے شور نے افسردی سے گردن ہیلا دی تھی اور پھر سب سے پہلے اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو اس بارے میں اطلاع دی چونکہ راجوطی کو گاؤں سے شہر لا کر ڈیلیوری کرائی گئی تھی اس لیے ابھی دونوں بھابیوں یا ساس کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا تھا بہرحال سندر اور دھرم کے شور بیویوں کے دباؤں میں ضرور تھے لیکن بھائی کے دشمن نہیں تھے دونوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور ناند کے شور کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا ناندو جو کچھ ہوا نہ اس میں نہ تیرا قصور نہ کسی اور کا اور نہ ہی بچاری راجی کا ماتا جی کا مسئلہ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کے جھکے بغیر چھوڑیں گی نہیں اب کے ایک کام کرتوں کہ جی بھائیہ جی جی میں تو بہت نروس ہو رہا ہوں ناند کے شور نے کہا بس یہی کرر اس کے سوا چارہ کارٹ نہیں ہے وہ یہ کہ تو سخت ہو جا اگر ماتا جی کچھ کہیں اس بارے میں تو بگڑ جانا اور کہنا کہ تجھے بیٹی ہی کی خواہش دی بس اس سلسلے میں ماتا جی کی نہ چلنے دینا پھر سمجھ لینا کہ سارے معاملے حل ہو گئے اور اگر تُو نے کہیں سچا پن دکھایا تو سمجھ لے ماتا جی جی نہ حرام کر دیں گی ماں ہیں وہ ہماری اور کیا کیا جائے اب انہیں منحہ تو نہیں کر سکتے ان کے کسی بھی عمل سے بہرحال سب نے سمجھایا اور پھر دونوں بھابیاں اسے دیکھنے آ گئیں یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ بیٹی ہوئی ہے مگر اس سے آگے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا حسبتال پہنچیں کیونکہ بڑا آپریشن ہوا تھا اس لیے راجبتی کو ابھی حسبتال ہی میں رکھا جانا تھا دونوں حسبتال پہنچ گئیں اور پھر راجبتی کے کمرے میں داخل ہو گئیں دونوں کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ پہلی ہوئی تھی راجی نے ان دونوں کو دیکھ کر ہاتھ چھوڑ کر پرنام کیا سشمہ کہنے لگی بدائی ہو راجبتی تم بھی ایک بیٹی کی ماں بن گئیں راجبتی نے کوئی جواب نہیں دیا افسردگی سے گردن ہلا دی پھر ارملا نے کہا اری سشمہ ذرا بچی کو گود میں تو اٹھا آخر تائیں ہیں ہم اس کی گلے میں مالا پہنانی ہے ارملا آگے بڑی اور پالے سے اس نے بچی کو گود میں اٹھا لیا وہ موٹے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں بھی ڈھکے ہوئے تھے اس لیے فوری طور پر کسی کو کچھ نہ پتا چل سکا بلکہ اس کا رنگ و روپ اور اس کے انتہائی حسین نقوش دیکھ کر ارملا کے تن بدن میں چنگاریاں سے سلگنے لگیں یونکہ ان کے شہروں کے رنگ کالے تھے اور خود بھی بھدے نقوش کی مالک تھی کوئی خاص شکل و صورت نہیں تھی ان کی بس انسان کی بچیاں تھیں لیکن جس طرح نرند کشور اور راجبتی خوبصورت رنگ و روپ اور نقوش کے مالک تھی کہ وہ ان دونوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی بہرحال دکھ کا ایک مرحلہ نکل آیا تھا چلو یہ تو اچھا ہوا تھا کہ بیٹی ہوئی تھی اس کی راجبتی کو گھر میں برتری نہیں حاصل ہوئی تھی لیکن یہ بھی ایک برتری تھی کہ اس کی بیٹی انتہائی خوبصورت تھی ارملا نے بچی سشما کی گود میں دی اور سشما ناک چڑھا کر اسے دیکھنے لگی ہے تو سندر اپنے ماتا پتا کی طرح چلو اور کچھ نہیں تو ہماری ساس چی نے بھی اپنے جیون میں کوئی کارنامہ سار انجام دے دیا ایک بیٹا ہی دھنگ کا پیدا کر لیا باقی دونوں تو نگوڑے مالا تو ڈالو گلے میں اسے کتنی بھاری کپڑے میلے پیٹ رکھا ہے ذرا نکالو تو سہی سشما نے کہا اور راجبتی کے حلق سے ایک سسکی سی نکل گئی اب یہ راز بھی فاش ہونے کو ہے اس نے دل میں سوچا لیکن ایسے راز راز کہاں رہتے ہیں ارملا نے خود ہی بچی کے بدن سے کپڑا کھولا اور اسے ایک خاص انداز سے اپنی گود میں پکڑا سشما نے وہ مالا نکالی جو دونوں بھاب جو نے احتیاطاً اور اخلاقاً بنائی تھی شہروں کا حکم تھا لیکن پھر اچانک ہی سشما کی نگاہ اس کے پیروں پر پڑی اور اس نے حیرت سے آنکھیں بند کر کے کھلی پھر ایک دم بولی بھابی جی ذرا بھابی جی ذرا اس کے پیر تو دیکھئے بھابی جی ذرا اس وقت ارملا کی نگاہ اس کے پیروں پر پڑی اور بچی اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچی اس نے جلدی سے اسے راجوتی کے پاس بیٹ پر لٹا دیا اور آنکھیں پھار پھار کر اس کی چانگیں دیکھنے لگی پھر اس کے مو سے خوف بھری آواز نکلی ہے بھگوان یہ کیا ہے راجوتی کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ بری طرح نروس تھی لیکن کربی کیا گزر کی تھی دونوں اس کے پیروں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگیں پھر ارملا نے کہا پچھل پیری ہائے رام یہ کیا ہو گیا یہ تو دیکھو بھابی جی دیکھو تو دونوں پاؤں بالکل پیچھے ہیں ہائے ری مجھے تو پسینہ آ گیا چکر آ رہے ہیں مجھے راجوتی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی دونوں اسی طرح کی باتیں کرتی رہیں پھر سشمہ نے راجوتی سے کہا راج جی یہ اس کے پیر کیسے ہیں تو انہیں دیکھے راجوتی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی ارملا کہنے لگی چلو ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں ارے کوئی ہے دونوں کمرے سے باہر نکلیں راجوتی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی ارملا کو ایک سٹاف نرس مل گئی جس کی ڈیوٹی اس کمرے میں تھی سنو سنو میری بات سنو ارملا بولی تو نرس اس کے پاس آ گئی ہاں کہیے کیا بات ہے وہ اس کمرے میں تمہاری ڈیوٹی ہے نا ہاں وہ بچی کے پاؤں اس بچی کے پاؤں کیسے ہیں تم نے دیکھے بس جی بھگوان کی لیلہ ہے بیچاری کے پاؤں پیچھے مڑے ہوئے ہیں ایسے ہی پیدا ہوئی ہے بھگوان ہے بھگوان یہ تو بڑی منحوس بات ہے نرس تو یہ کہہ کر چلی گئی لیکن ارملا اور سشما کمرے سے باہر کھڑے ہو کر تفسرہ آرائی کرنے لگیں ایسے پیر تو چڑیلوں کے ہوتے ہیں چڑیل ہی پیدا ہوئی ہے مگر اب ہوگا کیا بھابی جی تماشا کیا مطلب کروا کرے لا اور پھر نیم چڑھا ہماری ساسو ماں بڑی خوش ہوں گی اپنی اس پوتی کو دیکھ کر خبر تو پہنچ چکی ہے ان کے پاس کمرے میں گسی ہوئی ہیں باہر نہیں نکلیں ہاں اب یہ دوسری خبر ان تک کون پہنچائے گا ایک بات کہوں تم سے ارملا نے کہا ہاں بولو تھوڑی سی بے وکوف ہو تم یہ بات اس لیے کہہ رہی ہیں ہوں میں کیا بھابی جی خود مت کہنا شکنطلہ دیوی سے وہ یہ سوچیں گی کہ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں اور اگر انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تو پھر ان کی ہمدردیاں راجی کے ساتھ ہو جائیں گی خاموشی اختیار کرو بات تو انہیں معلوم ہونی ہی ہے وہ تو آپ ٹھیک کہتی ہو اکل کی بات بتا رہی ہوں تمہیں چپ لگا جانا اور ویسے بھی اب زیادہ باتیں مت کرو اس سلسلے میں مگر بھابی جی کوئی گڑبر نہ ہو کیسی گڑبر میرا مطلب ہے کیسی عجیب و غریب بات ہے کیا یہ لڑکی اپنے پیروں پر چل سکے گی ساری باتیں بھگوان ہی جانے ہم کیا بتا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دونوں واپس کمرے میں آ گئیں اپنے فیصلے کے مطابق اب انہوں نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا راکھکہ راجوطی کو اسب سال سے چھٹی تو ملنی ہی تھی چنانچہ کہ شوہر اسے گھر لے گیا اب تک شکونتلا دیوی نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی ننند کے شوہر بھی چوروں کی طرح وقت گزار رہا تھا اول تو ایک بار صرف گاؤں گیا تھا وہ اپنے کاموں میں بھی لگا رہتا تھا ہسبتال میں بیوی کی دیکھ پال بھی کرنا تھی جب راجوطی کی ہسبتال سے چھٹی ہوئی تو اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا نندو گھر واپس جا رہے ہیں ہم ہاں تو پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوگا تمہیں معلوم ہے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی ہے میں نے تمہارے ساتھ رہوں گا میں اسی بات کی چنتہ نہ کرنا سب ٹھیک کر لوں گا نند کے شوہر نے اس دوران خود بھی بہت کچھ سوچا تھا ماں کی عادت معلوم تھی بدتمیزی تو خیر ان سے نہیں کی جا سکتی تھی لیکن یہ فیصلہ کر لیا تھا اس نے کہ اپنا رویہ ضرور سخت کرے گا چاہے کوئی ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کے دل میں بھی شکندلہ دیوی کا خوف تھا باقی ساری باتیں تو اس نے عارضی طور پر نظر انداز کر دی تھی حسین بچی کا چہرہ دیکھ کر اس میں زندگی کی لہر دوڑتی تھی ہاں پیروں کی طرف نگاہیں جاتی تھی تو دل کو شدید دکھ کا احساس ہوتا تھا لیکن بھگوان کے معاملات میں کوئی کیسے دخل دے سکتا ہے راجبتی کو لے کر گاؤں واپس پہنچ گیا راجبتی بچی کو گود میں لیے ہوئے سہمے سہمے قدموں سے وسیعوں عریض گھر میں داخل ہوئی تھی اور ننند کشور اسے لیے ہوئے شکندلہ دیوی کے کمرے کی جانے چل پڑا تھا شکندلہ دیوی کے کمرے کا دروازہ کھولا ہوا تھا اور وہ اندر بیٹھی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی ننند کشور اندر داخل ہوا تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی راجبتی کو دیکھا پھر اس کی گود میں ننی سی بچی کو پتہ نہیں دل پہ کیا دبا بیٹھی تھی کہ دونوں ہاتھ پھیلا دیئے ابھی تک بچی کو کوئی نام نہیں دیا تھا راجبتی نے بچی کو شکندلہ دیوی کی آگوش میں دے دیا اور شکندلہ دیوی اسے دیکھنے لگی پھر آہستہ سے بولنی ہے بھگوان تیری مرضی کوئی کیا کر سکتا ہے تو نے میرے جیون میں یہ خوشی نہیں لکھی تیری مہربانی کیا کہ سکتی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں میں بہویں تو نکلی ہی نکمی بیٹے بھی ایسے ہی ٹھیک ہے بھگوان کیا نام رکھا تم نے اس کا لیجیے ماتا جی بھلا ہمیں کیا ادھکار کہ ہم اس کا کوئی نام رکھیں نام تو آپ ہی رکھیں گی اس کا ہم نے سوچ لیا ہے نام اس کا دربازے سے ارملا کی آواز سنائی دی اور دونوں اندر داخل ہو گئی دیکھا تم نے جو تم نے کیا وہ اس نے بھی کیا کیا نام سوچا تم نے اس کا دیوالی آئی ہے گھر میں ماتا جی چاند کی طرح روشن ہے کیوں نہ ہم اس کا نام دیوالی رکھیں ارے نام تو اچھا ہے کیوں نانند کشور میں نے کہا نا ماتا جی یہ ادھکار تو آپ کا ہے جو بھی آپ کا مان چاہے رکھ دیں ٹھیک ہے پھر اس کا نام دیوالی تیہ ہو گیا ہے بھی تو بڑی سندر ماتا جی سشما نے ٹکڑا لگایا ہاں تمہاری کالی کلوٹی بیٹیوں سے تو اچھی ہے شکونتلا دیوی بغیر کچھ سوچے سمجھے بول پڑی ہاں ماتا جی میری بیٹی ہیں یہاں کالی کلوٹیاں ہیں یہ بھی تو ہماری ہی ہے پر ذرا اس کے پیر دیکھ لیں آپ ارملا جو کالی کلوٹی کے نام پر جل بھن گئی تھی زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی کیوں پیروں کو کیا ہو گیا شکونتلا دیوی نے کہا اور بچی کے پیروں پر سے لپٹا ہوا کپڑ ہٹا دیا اور دوسرے ہی لمحے اس کے موں سے دہشت زدہ آواز نکل گئی ہائی رام یہ کہہ کر انہوں نے جلدی سے بچی کو برابر پڑے ہوئے پلنگ پر پٹک دیا یہ یہ کیا مزاک ہے نرند کشور بھابیوں کی شیطنت سے واقف تھا لیکن ظاہر ہے بھابیاں تھی عزت بھی کرتا تھا کہنے لگا ان کا مزاک نہیں ہے یہ بھگوان کی کرنی ہے کا مزاک اڑا رہی ہیں اور کوئی بات نہیں مگر یہ پیر پیر ارے یہ کیا ہو گیا اس کے پیروں کو ہو نہیں گیا ماتا جی ایسی ہی پیدا ہوئی ہے ہائی رام یہ تو پچھل پیری ہے چڑیل ہے یہ تو ارے یہ نیا کھیل شروع ہو گیا ہمارے گھر میں ہاں ماتا جی یہ نیا کھیل شروع ہو گیا لیکن ایک بات کہوں آپ سے یہ نیا کھیل ابھی اور اسی وقت ختم ہو جانا چاہیے یہ بات آپ کان کھوڑ کر سن لیجئے آپ ہی نہیں بھابی جی میں آپ سے بھی ہاتھ چوڑ کر کہہ رہا ہوں اگر دوبارہ یہ بات اس انداز میں کہی گئی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا ارے واہ بھائیہ واہ ہم نے کہہ دیا ہم نے کیا کہہ دیا وہی بات کے بندر کی بلہ تبیلے کے سر ہم نے کیا کہہ دیا اے ساخر آپ مسلسل میری بچی کا مزاگ اڑا رہی ہیں جیسی بھی ہے مگوان کی دین ہے میرے لیے ہے آپ لوگ بلکل چندہ نہ کریں آپ اسے نہ چھویں نہ دیکھیں آپ کا کوئی کچھ نہیں بگڑے گا میرا یہ آپ سے وعدہ ہے لیکن اگر آپ نے میری بچی کا مزاگ اڑایا تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ میری اور آپ کے درمیان دشمنی چل پڑے گی اور ماتہ جی آپ نے جس طرح میری بچی کو پھینک دیا ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگا جیون بھر میں آپ کے سامنے سر جھکا کر رہا لیکن ایسا لگتا ہے کہ انسان اولاد کے معاملے میں بڑا خودگرز ہو جاتا ہے آپ جس دن مجھے کہیں گی میں یہ گھر چھوڑ دوں گا اور راجبتی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا جس دن بھی مجھے آپ حکم دیں گی اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن باقی جو کچھ میں نے کہا ہے آپ لوگ سب اپنے اپنے دماغ میں رکھئے آؤ راجبتی نانند کشور نے بچی کو اٹھا کر کندے سے لگایا راجبتی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا شکندلہ دیوی کو جیسے ہوش آ گیا تھا ٹکر ٹکر دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ارملا اور سشمہ نے دونوں انہیں کی تھی ایک ساتھی بولی تھی ملیے جی ماتا جی بھلا اس میں ہمارا کیا دوش ہے لیکن یہ سب تو سنا ہے کرنی کے پھل ہوتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ شکندلہ دیوی نے غرائی ہوئی آواز میں کہا اور دونوں ایک ساتھ خاموش ہو گئیں سنو تم دونوں جو تم ہو میرے لیے سو وہ ہے چھیک کہتا ہے وہ اولاد کے مسئلے میں کسی کا دل دکھانے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے اور تم دونوں کو تو میں اچھی طرح سمجھتی ہوں دل ہی دل میں تم جتنی غوش ہو مجھے پتا ہے لیکن تم ایک بات سمجھ لو وہ جو کچھ کہہ گر گیا ہے تمہیں اس کے لیے احتیاط برت نہ ہوگی نہ پسند آئی تمہیں اس کی بچی اپنے کمرے میں رہو اسے چھونے کی کوشش مت کرو لیکن اگر کبھی کسی نے اس کے سامنے کوئی زبان کھوڑ لی تو میں اب تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا زندگی حرام کر دوں گی تمہاری جی نہ مشکل کر دوں گی تم مجھے جانتی ہی ہو میں بالکل نہیں چاہتی کہ میرا بچہ گھر سے باہر جائے سمجھ لیا تم نے جی ماتا جی ساس جلاد تھی اور بیٹوں کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ ماں کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں یہ صورتحال ذرا مشکل ہو جائے گی انہیں سنبھالنا مشکل کام ہے دونوں گردن لٹکائے کمرے سے باہر آ گئی تھی نرند کشور کی سختی کام آئی تھی اور حقیقت یہی تھی کہ نرند کشور اب دبنے کی پوزیشن میں نہیں تھی ظلم کی بھی ایک حد ہوتی ہے دونوں بھابیوں کے مزاج کو بھی سمجھتا تھا پر ماں کی طبیعت بھی جانتا تھا اب یہ تو مناسب نہیں تھا کہ اپنا سور کمانے کے لیے دوسرے کا جیون نرکھ میں بنا دیا جائے راجوتی کے لیے بھی تحفظ ضروری تھا ورنہ وہ سیدھی سادھی عورت زندہ نہ رہ پاتی یہ لوگ اسے کچوکے دے دے کر مار دیتے بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی سب سے بڑا دکھ نرند کشور کو اس بات کا تھا کہ حالت کی تحت راجوتی آئندہ ماں بننے کے قابل نہیں رہی تھی وقت اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور زمین کے سینے پر ہر کردار ہر گھر کی کہانی بدلتی رہتی ہے سشما کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ گھر کی سرتاج بن گئی ارمالہ بھلانگ کس طرح پیچھ رہتی اس نے بھی ایک بیٹے کو جنم دے دیا اور سشما کی برطری ختم کر دی پھر اس کے بعد دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا لیکن سشما ہی جیت گئی دینوں بیٹوں کی بعد چوتھی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے پانچ بچے ہو گئے ارمالہ کا ایک ہی بیٹا اور دو بیٹیاں مزید ہوئیں اور وہ چار بچوں کی ماں بن گئی بچے پرک رفتاری سے بڑے ہو رہے تھے لیکن نصیب تو نصیب ہی ہوتے ہیں راجبتی اس کے ہاں اس کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی ماں باپ کو اس کا شدید گام بھی تھا لیکن کیا کر سکتے تھے البتہ ارمالہ اور سشما کی اولادوں میں ایک بھی اتنی حسین لڑکی نہیں تھی جتنی دیوالی جسے پیار سے دیپو کہا جاتا تھا اس قدر بے مسال حسین کی مالک دیکھنے والے آنکھ اس پر نا ٹکے چہرے سے شوکیاں پوٹتی تھی آنکھوں میں ایک ایسی پورے سرار کشش تھی جسے دیکھنے والا اس کے بارے میں سوچتا ہی رہ جائے اب زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی لیکن وجود کی دلکشی جنگلی بیل کی طرح بڑھتی جا رہی تھی سب کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی خاص طور سے سشمہ اور ارملا ادھر وہ بچیاں جو اس سے بھی پڑی تھی وہ جوان ہو گئی تھی خاص طور سے قسم اور کانتا جو سشمہ اور ارملا کی پہلی بیٹیاں تھی دیوالی سے بہت زیادہ جلتی تھی اور ماں باپ نے بھی شروعی سے حسد اور جلن کی بنا پر انہیں دیوالی سے دور رکھا تھا اس کی پشت پر اسے چڑیل چڑیل ہی کہا جاتا تھا اور ماں بیٹیوں اور بیٹوں کو سبق دیتی تھی اس الٹے پیروالی سے بچ کر رہنا جادو گرنی لگتی ہے پوری کی پوری اکثر یہ باتیں اب بھی سننے کو مل جاتی تھی کہ تم دیکھ لینا سشمہ ایک دن عجیب گل کھلے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ راجبتی کے پیٹ سے ایک چڑیل نے جنم لیا ہے ابھی تک دیوالی کسی کے لیے مشکل نہیں ثابت ہوئی تھی اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا وہ ایک ذہین اور عالی حیثیت کی مالک تھی یہ کہ وہ لوگ زیادہ تار اس کی تعریفیں ہی کیا کرتے تھے ماں باپ تو بیچارے سیدھے ساتھے تھے لیکن جب دیپو خود سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو اس نے سب سے پہلے اپنے لیے بہت سے بندوبست کیے تھے ایسے لباس پہنتی تھی جو پیروں کو ڈھک لیا کرتی تھی اور یہ اس کا مقصوص انداز بن گیا تھا جو اچھی طرح جانتے تھے انہیں تو معلوم تھا کہ اس ریزائن کے کپڑے وہ کیوں بہنتی تھی جو نہیں واقف تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ دیپو نے لباس کا ایک نیا انداز اختیار کیا ہے بہرحال پیروں پر کسی کسی کی نگاہ جاتی چہرے پر نگاہ پڑھنے کے بعد اگر بہت ہی سرکش نگاہیں ہوئیں تو چہرے سے نیچے اتر جاتی تھی ورنہ چہرہ ہی اس قدر پرسہر تھا کہ نگاہوں کو اپنے جال میں جگڑ لیتا تھا اور اگر کسی نے اس کے بعد کا سفر کیا تو اس کے بعد ہوش و حواس ہی کھو بیٹھتا دیپو جوان ہوتی رہی البتہ اس سے پہلے کچھ درد انگیز واقعات ہو چکے تھے مثلا اس وقت جب وہ چھ سال کی تھی تو اچانک جاگیرتی داس ایک حادثے کا شکار ہو گئے جاگیرتی داس ایک انسان دوست آدمی تھے دیوالی کی پیدائش کے وقت انہوں نے یہ پیشکش کر دی تھی کہ جب وہ سات سال کی ہو جائے گی تو وہ اپنے اکراجات میں سے دیوالی کا آپریشن کروائیں گے بیچارے ننند کشور کے حالات تو ایسے نہیں تھے کہ وہ ہزاروں روپے کھرچ کر سکتا بس گھر کے اکراجات ہی چل رہے تھے اور ویسے بھی باقی دونوں بھائیوں کی مالی حالت بھی پتلی تھی دہرم کشور اور سندر کشور بھائی اور بھابت سے منحرف نہیں تھے لیکن اب تو وہ بھی بہت سے بچوں کے باپ بن گئے تھے اکراجات اتنے ہو جاتے تھے کہ مہینے کے آخری دنوں میں بس فاقہ کشی نہیں ہوتی تھی باقی سب کچھ ہو جاتا تھا چنانچہ جاگیرتی داس کی موت کے بعد ننند کشور پر غم و اندوح کا غلبہ ہوا تھا اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا لے بھائی راجویتی یہ سہارا بھی ہاتھ سے گیا ایک آس تھی ایک امید تھی کہ شاید ہماری دیوالی آپریشن کے بعد ٹھیک ہو جائے مگر اب یہ سہارا بھی ختم ہو گیا جاگیرتی داس کے دو بیٹے ہیں لیکن دونوں نکمے ہیں مجھے تو اب یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کامپنی کا نظام بھی سنبھالیں گے یا نہیں مجھ سے زیادہ انہیں کون جان سکتا ہے کسی کام کے نہیں ہیں سسرے دونوں دیکھو کیا ہوتا ہے آپریشن پر کتنے پیسے خرش ہوں گے ڈاکٹر موروتی سے بات کی تھی میں نے مہت اچھی ہیں وہ بھی بیچاری مجھ بھی افسردہ تھی کہہ رہی تھی پچاس ساٹھ ہزار روپے تک لگ جائیں گے اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں اور ہم تو اپنے آپ کو بیچ کر بھی یہ سب نہیں کر سکتے ہاں جو بھگوان کی مرضی بہرحال اس کی مایہ ہے اس نے کیا سوچا ہے وہ جانتا ہے بات ختم ہو گئی تھی اور ننند کشور کا یہ خدسہ درست ہی نکلا جاگیرتی داس کے دونوں بیٹے فرم کو نہیں چلا سکے اچھے باپ کے برے بیٹے تھے آیاشی میں زندگی گزار رہے تھے چنانچہ کچھ عرصے کے بعد فرم ختم ہو گئی اور بہت سے لوگ بیکار ہو گئے ننند کشور کو بھی دوسری نوکری تلاش کرنے میں بہت مشکل پیش آئی تھی اتنی تنخواہ کی نوکری نہ مل سکی جتنی جاگیرتی داس دیا کرتے تھے چنانچہ کم پیسوں پر ہی گزارا کرنا پڑا اور حالات خراب سے خراب ہوتے چلے گئے ادھر گھر کے دوسری لوگوں کے بھی حالات ٹھیک نہیں تھے بس گزارے والی بات تھی وہ تو شکر تھا کہ گھر اپنا تھا اور گھر بھی گھر ہی نہیں اتنا بڑا ایریا تھا کہ اس میں حویلی بنائی جا سکتی تھی پرکھوں کا چھوڑا ہوا تھا بس یہی گنیمت تھا کہ عورتیں جیسے بھی ہوں لیکن بھائیوں نے بنائے رکھی تھی شکونتلا دیوی ابھی تک ساٹھی اور پارٹی تھی اچھی صحت کی مالک اور ہر طرح سے چاکو چوبند وہوں پر پوری طرح حکمران ان کا رویہ تینوں کے ساتھ جکسہ ہی رہتا تھا دیپو کو دیکھتی ہیں تو انہیں بھی افسوس ہوتا تھا تو اس سے بھی محبت ہو گئی تھی یہ دادی کا ہی دم تھا یہ دیپو کی ایک زندگی گزار رہی تھی رسم اور کانتا کو بھی سختی میں رکھا جاتا تھا کہ دیپو ان کی بہن ہے لیکن جب بھی ان دونوں کو موقع ملتا وہ اس کا مزاق اڑانے سے نہ چھوکتی پھر ایک اور حادثہ ہو گیا اور یہ حادثہ انتہائی دردناک تھا اس کی وجہ سے صورتحال بہت بہانک ہو گئی اچانک ہی ننند کے شور پر فالچ کا حملہ ہوا تھا جاگیرتی داس کی موت کے بعد جس طرح زندگی کی گاڑی دھکیل نہیں پڑ رہی تھی اس نے ننند کے شور کو بھجا دیا تھا پیٹی بلکل ٹھیک ٹھاک چلتی تھی اور اگر کوئی اس کے دھیلے ڈھالے لباس کو اٹھا کر دیکھتا ابھی پتا چلتا کہ وہ الٹے قدموں والی ہے ورنہ اس کے انداز میں کہیں کوئی لگزش کوئی لچک نہیں پائی جاتی تھی پیروں کی ایڑیاں سامنے تھیں پنجے پیچھے لیکن اس کی چال دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دلکش چال کے پیچھے کیسے قدم ہوں گے بہرحال وہ حادثہ بڑا ہی دلدوست تھا علاج مالجے کی تھوڑی بہت کوششیں ہوئیں اور راجوطی کے پاس جو تھوڑے بہت زیور تھے وہ فروخت ہو گئے ننند کے شور کی زندگی تو بچ گئی لیکن اس کے بعد جس بدترین دور کا آغاز ہوا وہ بہت ہی دکھ بھرا تھا شکندلہ دیوی ماں تھی جو کچھ کر سکتی تھی کر رہی تھی لیکن بیٹوں کی آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی سندر اور دھرم سے بھائی سے منحرف نہیں تھے لیکن حقیقتوں کو چھپایا بھی تو نہیں جا سکتا حالات میں کشید کی پیدا ہونے لگی یہاں ارملا اور سشمہ نے ساس سے تعبون نہیں کیا دیکھیں ماتا جی ہمارے بھی بچے ہیں ان کا بھی مستقبل ہے ہمیں ان کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا ہماری بھی بیٹیاں ہیں آپ خود سوچئے کیا کریں اور کیا نہ کریں بھلا بتائیے گزارہ کیسی ہوتا ہے یہ بات تو آپ کو بھی معلوم ہے ہم آپ کی ساری باتیں مان سکتے ہیں مگر یہ بتائیں یہ باتیں کیسے مانیں کہاں سے مانیں پائی پائی دانتوں سے پکڑ کر خرش کرنا پڑتی ہے ارے تو گھر سے نکال کر پھینک دوں بدنصیبوں کو آخر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے دھرم سندر تم کیا کہتے ہو نہیں ماتا جی بھائی باوج ہیں بھتی جی ہے کیسے نکال پھینکیں سب فاکے کریں گے تو وہ بھی فاکے کریں گے سب کھائیں گے تو وہ بھی کھائیں گے دونوں بھائیوں نے جواب دیا بگوان تجھے سکھی رکھے میرے من میں ایک ترقیب ہے سشما نے سوچ سمجھے منظوبے کے تحت کہا کیا تجویز ہے بتا دو وہ بھی دیکھیں ماتا جی گھر کے دو تین کام باہر کے لوگ کیا کرتے ہیں صفائی ستھرائی کپڑے دھونا برتن دھونا ہزار بارہ سو ان میں چلے جاتے ہیں جاتے ہیں کہ نہیں ہاں ہاں جاتے ہیں اور اس لیے جاتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں ورنہ اسی گھر کی صفائی میں میں اکیلی کیا کرتی تھی ماتا جی وہ پرانی بات ہے اور پھر اتنے بچے بھی نہیں تھے آپ کے ہاں تو تین بیٹے تھے اور صرف اور یہاں بھگوان کی کرپہ سے بچوں کا ریور ہے جہاں نکل جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کسی اسکول کی چھٹی ہو گئی ماتا جی میری ایک تجویز ہے آپ جرہاں غور سے سنیے ہندے دل سے سنیے ہاں بولو راجبتی کی تو ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی جوان ہے ان ماں بیٹیوں کو گھر کی صفائی ستھرائی پر ارے بھگوان تمہارا بھلا کرے کیسی سنگدلی کی باتیں کرتے ہو آپ ذرا کوئر کر لیں ماتا جی جذباتی بن کر نہ سوچیں ہم تو اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں راج دیوی تو کچھ بھی نہیں کرتی اس کے اوپر کیا زمیداری ہے تم کیا کہتے ہو شکندلہ دیوی نے بیٹوں کی طرف دیکھ کر کہا یہ معاملہ ایسا ہے ماتا جی کہ ہم کچھ نہیں بولنا چاہتے گھر تو ویسے ہی سب کا ہے آپ دیکھ لیں اگر راج دیوی تیار ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مجبور نہ کریں اسے شکندلہ دیوی نے کسی قدر افسوس بھرے لہجے میں راج دیوی سے کہا راجی دیکھو بیٹا برا مت ماننا نرند کے شور نے جیون بھر کچھ نہیں کیا چار پیسے جمع کر لیتا کچھ محنت منظوری کر لیتا تو آج اتنا برا وقت نہ پڑتا میرا بیٹا ہے وہ بھی میری اولاد ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن تم خود بتاؤ کہ یہ لوگ اسے کہاں سے کھلائیں ان کے خود اپنے اتنے بال بچے ہیں ایک ترکیب آئی ہے من میں اور وہ بھی میرے نہیں بلکہ ارملا اور سشما نے کہا ہے گھر کے سارے کام کاش تم کر لیا کرو اور کام کرنے والیوں کو ہم ہٹا دیتے ہیں ہزار بارہ سو کی بچت ہو جائے گی اور وہ پیسے تمہارے کام آئیں گے مطلب یہ کہ تمہارا حصہ ہو جائے گا گھر کے اخراجات میں راج وطی نے سوچے سمجھے بغیر فورا نہیں کہا ٹھیک ہے ماتا جی آج سے گھر کے سارے کام میں کروں گی اکیلی نہیں دیوالی کو بھی اپنے ساتھ میں لگا لینا ہاں ماتا جی آپ چنتہ نہ کریں ذرا ننت کے شور کو سنبھال لینا مرد جذباتی ہوتا ہے انٹی سیدھی نہ سوچیں آپ چنتہ نہ کریں اور بہرحال راج وطی نے اتنا ضرور کیا کہ بڑے اچھے انداز میں ننت کے شور کو بتایا کہ اس نے تجویز دی ہے کہ گھر میں کام کرنے والیوں کو ہٹا دیا جائے اس طرح تھوڑی سی بچت ہو جائے گی اور کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ ہم مفت کا کھانا کھا رہے ہیں ننت کے شور غم علود نگاہوں سے راج وطی کو دیکھ کر رہ گیا تھا پہرحال اب راج وطی مشین بن گئی تھی اس پہاڑ سے گھر کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن دیوالی بھی اس کا ساتھ دیتی تھی اور اس طرحوں سے اور فائدے ہو گئے تھے گھر کے کام کاج میں پوری طرح حصہ لینے سے بدن اور کھلتا جا رہا تھا ادھر لڑکیاں لڑکے عام طور سے اس کا مزاق اڑایا کرتے تھے اور دیوالی نے خود اپنے کانوں سے درجنوں باہر اپنے بارے میں برے الفاظ ان کے مو سے سنے کبھی چڑیل کبھی پچل پیری کبھی الٹے قدموں والی کے الفاظ لیکن وہ صرف ہوں کر کے رہ جاتی تھی اور اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی بہرحال یہ سارے معاملے چلتے رہے قسم اور کانتہ پڑ بھی رہی تھی دیوالی نے بھی پڑا تھا لیکن اس وقت تک جب تک باپ کے حالات بہتر تھے اس کی بقاعدہ تعلیم تو رک گئی تھی لیکن اپنی ذہانت اور بےمثال شخصیت سے اس نے پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا تھا اور ثیرت انگیز طور پر علم حاصل کرتی جا رہی تھی پھر ایک بار ایک واقعہ پیش آیا قسم کی کچھ سہیلیاں جو دوسرے شہر چلی گئی تھی ان لوگوں سے بہت اچھے تعلقات تھے قسم سے ملنے کے لیے آئیں ہوا یہ تھا کہ یہ خاندان پہلے اسی گاؤں میں رہتا تھا اس خاندان کا سربراہ ملک سے باہر تھا اور اس کے حالات کچھ بہتر ہوئے تو اس نے شہر میں اسی کاروبار کی بنیاد جالی اور تقدیر نے ان کا ساتھ دیا کاروبار بڑھتا چلا گیا اور وہ لوگ اپنے خاندان سمیت شہر چلے گئے لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھی قسم سے اتنے گہرے تعلقات تھے کہ وہ اس سے ملنے کے لیے اس شہر آ گئے بانچ افراد تھے تین لڑکیاں اور دو لڑکے قسم اور کانتا نے بڑا شاندار بندوبست کیا تھا ان کے لیے گھر میں ٹھہرانے کے لیے تو جگہ کوئی کی کوئی کمی نہیں تھی ارکھے درجن بھر کمرے بنائے گئے تھے جن میں سے چند ہی استعمال میں ہوا کرتے تھے باقی ایسے ہی رہنے دیے گئے تھے وسیعوں عریض آہاتا تھا جہاں سینکرو لوگ آ کر سما سکتے تھے جگہ کی کسی قسم کی کوئی کمی کوئی تنگی نہیں تھی دیوالی اور آجوتی گھر کے معجز لوگوں میں نہیں رہے تھے بلکہ ان کے ساتھ اب سب کا رویہ ملازموں جیسا ہی ہوا کرتا تھا یہاں تک کہ خود شکنتلہ دیوی بھی اسی کی عادی ہو گئی تھی چنانچہ مہمانوں سے اس کا کوئی تعارف نہیں ہو سکا تھا نانت کے شور بھی بیچارہ مفلوج ایک کونے میں پڑا رہتا تھا بہرحال خوب ہنگامہ ارائی جاری تھی کہ اچانک ہی کانتا کو ایک شرارت سوجی لڑکے لڑکیاں خوب ہنگامے کر رہے تھے گاؤں کی کھیتوں میں گھس کر چنے کا ساکھ توڑ توڑ کر نامک مرچ کے ساتھ کھایا جاتا تھا درختوں سے پھال توڑ کر کھائے جاتے تھے یہ لوگ شہر چلے گئے تھے سارے کے سارے یہیں کے رہنے والے نہیں تھے لڑکوں میں گھنشام اور وینش شہری باشندے تھے اور اس کے ساتھ ہی پریتی بھی انہی دونوں کی بہن تھی صرف نیشہ اور ریتو قسم اور کانتا کی دوست تھیں باقی افراد ان دونوں کے ساتھ آئے تھے گاؤں کی زندگی سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے ایک دن پہلے ہی باتیں کرتے ہوئے گھنشام نے قسم سے کہا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگ ایک حسین ترین زندگی گزار رہی ہو شہری زندگی میں تو بس ہنگامے ہی ہنگامے ہیں جتنا پرسکون یہ گاؤں ہے شہر اتنا پرسکون نہیں ہوتا اور جبکہ ہمیں شہری زندگی اچھی لگتی ہے قسم نے کہا ہاں یہ انسانی فطرت ہے جسے جو حاصل ہوتا ہے وہ اس سے اکتا جاتا ہے اور جسے جو نہیں ملتا اس کے لیے بڑا دلکشی کا باعث ہوتا ہے میں تو تمہارے اس گھر کو دیکھ کر ہی رشت کرتا ہوں ایک آئیڈیل گھر ہے یہ ارے واہ کچھی زمین اتنا بڑا سہن اور یہ چھوٹے چھوٹے کچھے پکے کمرے یہ کیسے آئیڈیل ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا میں نے کہا نا صبح کو تمہارے گھر کے آہاتے میں لگے ہوئے درختوں سے تو چھو کر چلنے والی ہوائیں سرسوں کے خوشبو اپنے آپ نے بسائے ہوئے اور پر پرندوں کی خوبصورت آوازیں یہاں بے شمار مہمانوں کا بسیرہ ہوتا ہے یہ کتنا اچھا لگتا ہے تم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا بس اسی گفتگو کے بعد اچانک ہی کانتا کو یہ سرارت سوجی کہ اس نے قسم سے کہا یار قسم کچھ تفریح کی جائے تفریح ہو تو رہی ہے اور کیسی تفریح کی بات کر رہی ہو کیوں نہ ان شہری چوہوں کو ڈرائی جائے اب تک ہم ان کی خوب پذیرائی کرتے رہے ہیں اب ان کے ساتھ ایک مزاق بھی تو کیا جائے مثلا انہیں چڑیل دکھا دی جائے چڑیل ہاں پچھل پیری کیا مطلب قسم حیرت سے بولی یار اپنے گھر میں موجود ہے ابھی تک کسی کی نگاہ ان ماں بیٹیوں پر نہیں پڑی اور اگر پڑی بھی ہوگی تو انہوں نے انہیں نکرانیاں سمجھ کر نظرانداز کر دیا ہوگا دیوالی کمبخت خوبصورت تو ہے اور چڑیلوں کے بارے میں یہی سنا ہے کہ بڑی خوبصورت بن کر آتی ہیں جو سہن کے آخری گوشے میں پیپل کا درخت ہے اگر اس کے نیچے انہیں چڑیل دکھا دی جائے تو کیسا رہے گا یار ویسے بات تو مزے کی ہے پر پتہ نہیں ان لوگوں کو چڑیلوں کے بارے میں معلومات ہے بھی یا نہیں رات کو بات کر لیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کرنی ہے کیا یار چڑیل کو بھی تو تیار کرنا ہے کیا مطلب دیوالی کو بھی تو اعتماد میں لینا ہے یوں ہی سادہ تو وہ کام نہیں چلے گا تھوڑی سی گربر کرنی پڑے گی کانتا نے کہا مثلا قسم نے پوچھا تو کانتا اسے اپنا منصوبہ بتانے لگی قسم نے ہنس کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور بولی یار مزہ آ جائے گا کانتا ایسی کی تیسی ہو جائے گی ان لوگوں کی مگر ایک بات بتاؤ کیا دیپو تیار ہو جائے گی بات کرتے ہیں اسے صاف کر رہی تھی قسم اور کانتا اس کے پاس پہنچ گئیں دیوالی انہیں دیکھ کر مسکرائی کیا ہو رہا ہے بھئی دیپو وہی جو روز ہوتا ہے یار ہم تمہارے پاس ایک کام سے آئے ہیں اپڑے اسری کرنے ہیں ہم وہ تو روزانہ کے کام ہے ایک ذاتی کام ہے ہمارا تم سے مجھ سے ذاتی کام ہاں ہاں ادھر آؤ وہ اسے لے کر ایک جگہ غاز پر بیٹ گئی یہ بتاؤ ہمارے گھر جو مہمان آئے ہیں ابھی تک تمہارا ان سے سامنا ہوا یا نہیں نہیں بلکل بھی نہیں تمہیں معلوم تو ہے نا کہ گھر میں مہمان آئے ہیں ہاں کیوں نہیں معلوم ہوگا ماتا جی رات کو آٹھ بجے فارغ ہو جاتی تھی اب گیارہ بجے فارغ ہوتی ہیں کیونکہ مہمانوں کو چائے بغیرہ کی طلب ہوتی ہے شہری جو ہوئے دیپو نے کسی قدر تنزیہ انداز میں کہا چلو کوئی نہیں چند دن کی بات ہے چلے جائیں گے پھر گھر کے وہی معلوم مولاد ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے کام بتاؤ تم لوگ کیا کہنا چاہتی ہو دیپو انہیں ڈڑانا ہے مانو کو ہاں بھئی اور کسے اڑرا دو نہیں تم ہمارے لئے ایک بحروب بنو گی اور تمہیں دیکھ کر ان کی جو حالت ہوگی تمہیں بھی مزہ آ جائے گا کیسا بحروب ہم تمہیں ایک لہنگا اور چولی وغیرہ دیں گے تمہیں یاد ہے دادی جی نے ایک مردبہ ہولی کے تہوار پر ہمارے لئے کپڑے بنائے تھے ہاں ان میں سے ایک تم پہنو گی اچھا پھر کیا ہوگا تمہاری چہرے پر میک اپ بھی کریں گے اور پھر رات کو جب چاند نکل آئے گا تو تم پیپل کے درخت کے پیچھے سے نکلو گی تمہارے پیروں میں جانجن ہوگی اور تم چھم چھم کر کے ناچو گی وہ لوگ سمجھیں گے کہ دیکھو کون نکل آیا ہے ہوا خراب ہو جائے گی ان کی پھر کیا ہوگا یار مزہ آئے گا اور تمہیں تمہارے اس کھیل کا محفظہ پچاس روپے ملے گا یہ لو ایڈوانس رکھ لو قسم نے پچاس روپے کا نوٹ نکال کر دیپو کو دیتے ہوئے کہا واہ پھر تو ٹھیک ہے جیسا تم کہو گی میں کروں گی دیپو کے لئے پچاس روپے بہت بڑی رقم تھی اس کے ماتہ پیتہ کی کام آ سکتا تھا ان بیچاروں کو تو ایک ایک پیسے کی پریشانی ہوتی تھی یہ بیتے ہو گیا کہ قسم رات کو دس پجے کے وقت اسے یہ کپڑے وغیرہ پہنا کر اس کا چہرہ گلابی بنا دے گی لڑکیاں اس مزاق اور شرارت کے تصور سے بہت خوش تھیں کھام کے کھانے کے بعد جن بھوت اور چڑیلوں کا تذکرہ چھڑ گیا تو قسم اور کانتہ نے کہا چہری زندگی میں تو جادو ٹونو اور جن بھوتوں کا تذکرہ کام ہی ہوتا ہوگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں پورے شہر میں بے شمار سونیاسی بابے بورڈ لگائے بیٹھے ہیں جن بھوت اور چڑیل اتارتے رہتے ہیں یہ بورڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ سو سالہ پرانے سونیاسی بابا جو ہر جادوکار توڑ کرتے ہیں اور بابا صاحب کی عمر زیادہ سے زیادہ اٹھائیس انتیس سال بہتحال اب شہری زندگی میں بھی جن بھوت داخل ہو چکے ہیں نہیں میرا مطلب تم نے اپنی آنکھوں سے کوئی جن بھوت یا چڑیل بغیرہ دیکھی ہے نہیں ابھی وہ لوگ سڑکوں پر نہیں نکلے سنا ہے ان کی کوئی تنظیم بن رہی ہے جس کے تحت وہ لانگ مارش کرنے والے ہیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کرنے والے ہیں کہ انہیں بھی رہنے کے لیے کوئی کالونی دی جائے مزاق کر رہے ہو ونیش یہاں گاؤں میں تو یہ سب کچھ بہت عام ہے سرکٹے بھوت اب اس وقت ذرا سمشان گھاٹ نکل جاؤ وہاں میٹنگیں ہو رہی ہوں گی کیا واقعی گنشام نے کسی قدر متاثر لہجے میں کہا پریتی نیشہ اوری تو بھی کسی قدر خوفصدہ ہو گئیں تو غلط کہہ رہی ہو کیا ہم نے تو تمہیں بتایا نہیں خود ہمارے گھر میں آسیب موجود ہے بکواس کر رہی ہو پریتی خوفصدہ لہجے میں بولی کہہ رہی ہوں نا سچ تمہیں کیا معلوم میں تو اب آدھی ہو چکی ہوں حالانکہ ہمارے ماتا پیتا اس طرف نہیں جاتے مگر تم یقین کرو میں کئی بار وہاں جا کر اس بھوتنی کو دیکھ چکی ہوں یہ چاندنی راتوں میں پیپل کے درخت کے نیچے بنے ہوئے چبوترے پر ایسا خوبصورت رکس کرتی ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے تو دنگ رہ جائیں کیا بکواس کر رہی ہو تم پہلے تو ہم نے کبھی کسی ایسی بھوتنی یا چڑیل کا نہیں سنا تم سے پہلے نہیں تھی مگر یہ لوگ بھی تو گھر بدلتے رہتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہی انہیں دیکھا تھا اور تم یقین کرو اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ اب بھی ہے بنیش نے پوچھا ہاں بنیش تم یقین کرو سب نے چھپایا تم سے کہ کہیں تم لوگ ڈر نہ جاؤ ماتا جی نے خود مجھے اس طرف سے جانے سے منع کیا ہے مگر میں کبھی کبھی چلی جاتی ہوں یہ قسم بہت جڑتی ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں بیتو اس چڑیل کے درشن کرا دو بنیش نے کہا نہیں بنیش ایسی باتوں میں مزاق اچھا نہیں ہوتا کوئی نقصان بھی پہن سکتا ہے نیشہ نے متاثر لہجے میں کہا یار کمال ہے شہر میں ابھی تک کوئی بھوت اور سرکٹا نظر نہیں آیا یہاں اتنی ساری چیزیں دیکھی ہیں چڑیل کے درشن بھی ہو جائیں تو کیا حرج ہے ہاں حرج تو کوئی نہیں کانتا بولی تو پھر آج رات تم چڑیل دکھا دو ہمیں اس وقت نکلاتی ہے وہ اب یہ تو ظاہر ہے اس کی مرضی ہوتی ہے ہماری مرضی سے تھوڑی نکلتی ہے تو تب ضرور دیکھیں گے ہم سب کے سب کانتا کی پیچھے پڑ گئے کانتا نے کہا بس تم اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ڈنے کی ضرورت نہیں ویسے تم نے چڑیلیں دیکھی ہیں کہ بھی بابا کہا نا شہر میں ذرا وہ کم ہی آتی ہیں پاؤں الٹے ہوتے ہیں ان کے اور یہی ان کی پہچان ہے شہریں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں سینکڑوں کہانیاں سنی ہیں اس کی میں نے بہت پڑا ہے اچھل پیریوں اور چڑیلوں کے بارے میں میں نے سنا ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہیں مردوں کو لبھاتی ہیں ہاں لبھاتی تو ہیں مگر پھر ان کا خون بھی پی لیتی ہیں ارے چھوڑو میں تو دان توڑ دوں ایک گھنسہ مار کر ونیش نے مو بنا کر کہا جی نہیں ونیش صاحب الٹے پاؤں سے ناچتے دیکھیں گے اسے سارا ہلیا خراب ہو جائے گا تو دکھا دو بھئی ٹھیک ہے دس بجے کے بعد گھر پورا سنسان ہو جاتا ہے آج کل ویسے بھی چاندنی راتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ پیپل کے درخت کے نیچے اجالہ ضرور ہوتا ہوگا سب کے سب اس بات کے لیے تیار ہو گئے اور کانتا نے قسم کو اشارہ کر دیا ادھر دیوالی بھی نوجوانی کی عمر ہی میں تھی خود بھی اسے شرارت سے لطف لینے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئی قسم اپنا ایک خوبصورت چمکدار بھرکیلہ لباس اور میک اپ کا سامان لے کر پہنچ گئی پہلے سے تیار کر دیا گیا تھا کہ کہاں اس کھیل کا آغاز ہونے والا ہے قسم نے دیوالی کو تیار کرنا شروع کر دیا حالانکہ وہ اس کا چہرہ مزہ کا خیز بنانا چاہتی تھی ہونٹوں پر انتہائی گہری لپسٹک جو ہونٹوں سے نیچے تک پھیلا دی گئی تھی گالوں پر سرخی آنکھوں پر گارہ کاجل جو خوب نیچے تک لگایا گیا تھا اور بڑے بڑے دوڑے کینچ دیئے گئے تھے بالوں کو ایک خاص انداز میں بکھا دیا دیوالی کے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے اور انہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ واقعی آسمان پر کالی گھٹائیں اٹھ رہی ہیں پھر چمکدار بھرکیلہ لباس اور پیروں میں چنچناتے زیورات اپنے طور پر اس نے دیوالی کو چڑیل بنایا تھا لیکن جب اسے تیار کرنے کے بعد خودقسم نے اسے دیکھا تو سکتے میں رہ گئی حالانکہ جو کچھ بھی اس نے اس کے چہرے پر لگایا تھا اس نے اسے ایک ڈراؤنی شکل کی لڑکی بنانے کی کوشش کی تھی لیکن حقیقت میں وہ ایک بہت ہی حسین تھی اتنی سندر اتنی پرکشش کہ انسان دیکھے تو پاگل ہو جائے خودقسم بھی اسے دیکھ کر لڑکڑا گئی تھی لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا پھیل جو کھیلا تھا اس نے دیوالی کو سمجھاتے ہوئے کہا اور جب ہم وہاں بیٹھ جائیں اور تم ہماری باتوں کی آوازیں سن لو تو پیپل کے درخت کے نیچے چبوترے کی پیچھے سے نکل آنا پھر پاؤں سے چھن چھن کی آوازیں نکالنا اور اس کے بعد ناچنا شروع کر دینا پچھنی بار ہالی پر تم کتنا اچھا ناچی تھی سب نے تمہاری تعریف کی تھی اب بھی تمہیں ناچنا ہوگا اور پھر ناچتے ناچتے تم ہماری طرف دوڑ پڑنا لیکن بس چبوترے کے آخری سرے تک نیچے مت اترنا اس سے خسم نے اسے پوری ٹرننگ دے دی اور دیوالی نے ہنس کر گردن ہلا دی خسم اسے اس کی مطلوبہ جگہ چھوڑ آئی راجبتی یا نرند کے شور کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا خسم چھپتی چھپاتی وہاں پہنچ گئی ادھر کانتا سب کو تیار کر چکی تھی اور پیپل والی چڑیل کے بارے میں ان لوگوں کو خاصی تفصیلات معلوم ہو چکی تھی بنیش نے کہا یار گھنچام واقعی ورائٹی ہوتی ہے گاؤں میں اگر سچ مچ ہم یہیں وہ چڑیل نظر آ گئی تو یہ ایک بہترین دریافت ہوگی ویسے اس کی عادتیں بہت خراب ہوتی ہیں یار بھلا انسانی خون پینے میں اسے کیا مزا آتا ہوگا مزاک مت اڑاؤ ونیش دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے چڑیل کی پہچان صرف یہی ہوتی ہے نا کہ اس کے پیر الٹے ہوتے ہیں مگر یہ ہوتی کیا ہے ریتو نے پوچھا بری آتما ہوتی ہے سنسار میں رہنے والے اگر کسی ایسی حسرت میں مر جائیں جو پوری نہ ہوئی ہو اور وہ حسرت ان کے جیون میں کوئی بہت بڑا درجہ رکھتی ہو تو پھر ان کی آتما مختلف شکلوں میں بھٹکتی رہتی ہے ایسے ہی سر کٹے ہوتے ہیں ایسے ہی بوت ہوتے ہیں اور ایسی ہی چڑیلیں ہوتی ہیں اب جیسے اس چڑیل کو لے لو جو پیپل کے درخت کے نیچے نظر آتی ہے ضرور اسے کبھی کسی سے پریم ہوا ہوگا یا تو اسے مروا دیا گیا ہوگا یا پھر بغیر پریم پیاسی مر گئی ہوگی اور بس اس کی آتما چڑیل بن کر آ گئی اچھا ایک بات بتاؤ اس نے تم لوگوں کو کبھی کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا اے نہیں بابا ہم خیال لگتے ہیں جاتے ہی بہت کم ہیں اس طرف اور پھر یہ تو جھگڑا مول لینے والی بات ہوتی ہے اگر اس سے کوئی جھگڑا مول لیا جائے تب ہی خطرہ ہوتا ہے یا سی ماتا پیتا جی نے ایک آت بار سوچا تھا اس بارے میں دو چار سیانوں سے بھی مشفرہ کیا وہ کہنے لگے اگر کوئی نقصان نہیں پہنچاتی تو تم لوگوں کو کیا حرج ہے بلا وجہ اسے جھگڑا مول مت لو ہم اسے دیکھنے جائیں گے تو کوئی گربر تو نہیں ہوگی نہیں بلکل نہیں ہم نے خود کتنی بار دیکھا ہے کانتا نے کہا دوسرے لوگوں کو اس نے اس راز میں شریک نہیں کیا تھا یعنی اپنے بہن بھائیوں کو حلانکہ ان میں کئی برابر اس کے تھے لیکن بنتی قسم اور کنتا ہی میں تھی باقی سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف نظر آتے تھے بہرحال تیاریاں ہو گئیں گاؤں کی زندگی میں رات بہت جلدی ہو جاتی ہے چنانچہ اس وقت حلہ کے ساڑھے دس پجے تھے رات کے لیکن لگ رہا تھا جیسے آدھی رات سے زیادہ گزر گئی ہو ہر طرف ہو کا عالم تاری تھا ہاں البتہ چاندنی کا نور فضاء میں بکھرا ہوا تھا کانتا نے سب کو ہدایت دی کہ انہیں کس انداز میں کیا کرنا ہے جہاں سے چڑیل کو دیکھنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی اس جگہ سے بھی اس کو سب کو آگاہ کر دیا گیا تھا اور پھر یہ سب دبے قدبوں اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ عظیم الشان گھر کے آہاتے کے آخری گوشے میں پہنچے جہاں پیپل کا پرانا درک تھا جو غالباں دھرم کشور کے بھی دادا نے لگایا تھا یا شاید اس کے بھی باپ نے یہ موجود تھا خوب پھیلا ہوا سایہ دار درک تھا اس کے نیچے پوجہ پارٹ کے لیے بڑا سا چبوترہ بنایا گیا تھا کچھ عرصے پہلے اس چبوترے پر گوبر وغیرہ کا مجسمہ بنایا گیا تھا جو آج بھی سفید چونے سے بنا ہوا پیپل کے درخت کے نیچے موجود تھا اس کے چرنوں میں بوجے ہوئے دیئے رکھے ہوئے تھے یہ دیئے پوجہ پارٹ کے وقت روشن کیے جاتے تھے اس وقت تو وہ بوجے ہوئے تھے درختوں کے پتوں سے چاندنی چھن کر چبوترے پر پڑ رہی تھی عجیب پورے سرار سما پیدا ہو گیا تھا وہ لوگ ایک دوسرے کے نیچے جا بیٹھے یہاں بھی درختوں کی چھاؤں تھی اس سے کچھ فاصلے پر اہاتے کی دیوار جس کے ساتھ ساتھ کیاری بنی ہوئی تھی اس کیاری میں ہرا دھنیا مرچیں ٹماتر اور دوسری چیزیں اگی ہوئی تھی کیاری میں کنارے کنارے انٹیں لگا کر حد بندی کر دی گئی تھی پھولوں سے ہلکی ہلکی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی چبوترے کا منظر بڑا سہر انگیز تھا چاند کا ہلکا ہلکا سفر درختوں سے پھننے والی روشنی کو متحرک دیے ہوئے تھا وہ لوگ سانسے روک کر بیٹھ کے دن شام نے سرگوشی کی تمہیں یقین ہے کانتا کہ وہ آئے گی ضرور اکثر جب بھی کبھی میں نے اور قسم نے اسے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ ہمیں نظر ضرور آئی ہے کچھ کہتی ہے بلکل نہیں اپنے ہی دھن میں مست ہوتی ہے اس وقت چھن کی ایک آواز سنائی دی اور سب نے اس آواز کو صاف سنا کانتا نے سرگوشی کے انداز میں کہا لو آگئی پیتی خوفصدا انداز میں ریتو سے لپٹ گئی نیشہ بھی ان کے قریب ہو گئی گھن شام اور بنیش کی نگاہیں چبوترے کی طرف اٹھی ہوئی تھی بنیش نے آہستہ سے کہا اوپر سے اترے گی یہ پتہ نہیں چھن کی آواز دو تین بار پھر سنائی دی اور سب کے بدن بلکل ساکت ہو گئے تھے سرگوشیاں تک رک گئیں ان کی آنکھیں پیپل کے درخت کے موٹے تنے پر لگی ہوئی تھی چھن چھن کی آواز دو تین بار پھر سنائی دی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک انسانی جسم نمائی ہونے لگا سب دہشت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے پھر وہ باہر آگئے اور رو لگا جیسے چاندنی نے سمٹ کر ایک انسانی وجود میں بسیرہ کر لیا ہو روشنی میں اس کا چہرہ پوری طرح نمائی تھا ونیش گنشام ریتو نیشہ اور پیتی اسے دیکھ رہے تھے ونیش کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر ابر آیا تھا اس کے نقوش بلکل نمائی تھے اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کسی بدرو کے چہرے پر اتنی ملاحت ہو سکتی ہے لیکن یہ چہرہ آخر تھا کیا اور یہ وجود کیا حیثیت رکھتا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس چہرے کو بیرونی رنگ و روپ سے سجایا گیا تھا اور یہ کسی میک اپ آرٹسٹ کے فن کا کمال نہیں تھا بلکہ میک اپ کے سامان کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا تھا اور پھر اس قدر حسین لباس چھن چھن کی آواز اب تیزی اختیار کرنے لگی اور وہ مکمل طور سے نمائی ہو گئی ایک خوبصورت اور حسین سڑول بدن بلندو بالا قدو کامت چاند کی وجہ سے نظر آنے والا انتہائی دلکش چہرہ بڑی بڑی آنکھیں جن کی پتلیاں سفید سفید ڈیلوں کے بیچوں بیچ اس قدر روشن جیسے بلب جلا دیے گئے ہوں ہونٹوں کی خوبصورت تراش بیزوی چہرہ سراہی دار گردن سڑول شانے پتلی کمر بدن کا ایک ایک نقش بے مثال تھا وہ سب اسے سہر زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے لیکن پورے وجود کا تواف کرتے ہوئے جب نگاہ پیروں تک پہنچی تو ان سب کے رونکٹے کھڑے ہو گئے پیڑیاں سامنے تھی اور پنجے پیچھے اور پیڑوں کے پاس سے وہ بہت عجیب لگ رہی تھی اس کے بعد اس نے رکس کرنا شروع کر دیا سبھی اور اثر تھا یہاں تک کہ کچھ لمحے کے لیے وہ قسم اور کانتہ بیس سناٹے میں رہ گئی تھی یہ کھیل انہوں نے پہلی بار کھیلا تھا لیکن اس وقت یہ کھیل جو نویت اختیار کر گیا تھا اسے دیکھ کر وہ خود بھی دنگ رہ گئی تھی قسم کے دل میں خاص طور سے یہ قیال گزرا کہ کہیں وہ لوگ کسی بیانک غلط فہمی کا شکار تو نہیں ہے کہتے تو رہتے ہی ہیں غصے میں جلن میں حسد میں لیکن سچ ملچ وہ کوئی چڑیل ہی تو نہیں اس وقت یہ احساس دلوں پر ہاوی ہوتا جا رہا تھا حالانکہ ناٹک انہ انہی کا رچایا ہوا تھا لیکن اب وہ خود اس ناٹک کا شکار نظر آ رہی تھی ادھر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ دیوالی بھی کچھ بے خدسی ہو گئی تھی اس کے پیروں کی جھنکار ایک تواتر کے ساتھ آ رہی تھی اور وہ بے خدی کے عالم میں ناچ رہی تھی جھن جھن کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اس کا سارا وجود فرق رہا تھا پھر اچانک ہی اسے یاد آیا کہ قسم اور کانتہ نے اسے کیا بتایا تھا اس نے اپنے آپ کو سنبھالا دونوں ہاتھ فضا میں پھیلائے اور پھر اچانک اس طرح وہ چبوترے کے کنارے کی طرف دوڑی جیسے ان پر حملہ کرنا چاہتی ہو سارے کے سارے گشت زدہ تھے اس کے اس انداز پر باہر کی مہمان لڑکیاں تو خیر باہری کی تھی قسم اور کانتہ بھی بادحواز ہو کر بھاگیں پیٹی کا پاؤں کسی چیز میں الجا اور وہ موں کے بل نیچے گری سر پھٹ گیا دونوں ہوت کٹ گئے وہ تو شکر تھا کہ گھر کے باقی لوگ سو چکے تھے اور ان کی چیخوں سے ان کی آنکھ نہیں کھولی تھی لیکن پیٹی کو جس طرح چوٹ لگی تھی وہ بدحواز کر دینے کے لیے کافی تھی البتہ ونیش ایک دفعہ رکا تھا اور چند لمحوں تک کھڑا سامنے دیکھتا رہا تھا قسم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کسیٹی ہوئی لے چلی لڑکیاں بری طرح بدحواز ہو گئی تھی پہلے تو یہ مزاق تھا لیکن اب اس مزاق کی نویت سنگین ہو گئی تھی پیٹی کو اچھی خاصی چوٹ لگی تھی اور خون رک نہیں رہا تھا ہونٹ بھی کٹ گئے تھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا کانتا نے خوفصدا لہجے میں کہا نیشہ ونیش کیا کریں یہاں تو کوئی بقاعدہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوتا جگہیں ان لوگوں کو بھگوان کے لیے نہیں ہی ہم خود ہی کچھ کرتے ہیں پھر کافی دیر تک کوشش کی جاتی رہی پتہ نہیں کیا کیا لگایا تب کہیں جا کر پیٹی کے سر سے بہنے والا قون بند ہوا لیکن وہ بہوش ہو گئی تھی زخم ایسے تھے کہ چھپائے نہیں جا سکتے تھے ساری رات جاگتے گزر گئی تین چار گھنڈے کے بعد جب پیٹی کی کیفیت بحال ہوئی تو قسم اور کانتا وغیرہ اسے سمجھانے لگیں اس راز کو ابراز ہی رہنے دیا گیا تھا اگر کہیں ان لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ سب کچھ ایک مزاق ہے تو بات بگڑ جاتی ایسا سنگین مزاق کسی کی جان بھی لے سکتا ہے پیٹی کو سمجھایا گیا اور کہا گیا کہ بزرگ ناراض ہوں گے اسے یہ کہنا چاہیے کہ رات کو وہ چاندی رات میں ایسے ہی باگ دور کے لیے نکل گئے تھے اس باگ دور میں گھڑنے سے چوٹ لگ گئی پیٹی خود بھی بری طرح نے ڈھال تھی بہرحال دوسری صبح خوب ہنگامے ہوئے پیٹی کی وجہ سے مزید یہاں رہنے کا ارادہ ملتبی کر دیا گیا کیونکہ اسے فوری طور پر ڈاکٹر کی ضرورت تھی سارا چہرہ بگڑ گیا تھا ہونٹ کٹ گئے تھے جبکہ وہ ایک اچھی خاصی پیاری سی شکل کی لڑکی تھی قسم اور کانتہ بڑی شرمندہ تھی ان لوگوں کو رخصت کرتے ہوئے انہیں بڑا رنج ہو رہا تھا کہ ان کے مزاق نے کیا صورتحال پیدا کر دی بہرحال دونوں افسردہ ہو گئیں لیکن ادھر دیوالی حیران تھی وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیا قصہ ہے کیا لوگ کسی اچھلے موالی کو دیکھ کر اس طرح خوف زدہ ہو جاتے ہیں وہ واپس آگئی تھی اس نے اپنا چہرہ وغیرہ دھولیا تھا لباس تیہ کر کے رکھ دیا تھا جان جان اس ڈبے میں رکھ دیئے تھے جس میں وہ پہلے رکھے ہوئے تھے اور قسم نے انہیں اس انداز میں دیا تھا رات کو وہ بہت دیر تک جاگتی رہی اور نجانے کیا کیا خیالات اس کے ذہن میں آتے رہے فطرت میں شوخی اور شرارت تھی لیکن جس طرح اسے نظرانداز کیا گیا تھا اور جس طرح دونوں تائیوں نے ان ماں و بیٹیوں کو بھر کا نوکر بنا کر رکھ دیا تھا اس نے طبیعت پر کچھ بوجھ سوار کر دیئے تھے لیکن عمر ایسے بوجھ کم ہی تسلیم کرتی ہے ذہن میں نجانے کیا کیا خیالات آ رہے تھے انوکھے اور عجیب خیالات قسم اور کانتا کے مہمان جنہیں وہ دور سے کئی بار دیکھ چکی تھی لیکن اسے اس قابل نہیں سمجھا گیا تھا کہ ان مہمانوں سے اس کی ملاقات کرائی جائیں ایسے بدحواس ہو کر بھاگے تھے کہ بعد میں ہنستے ہنستے دیوالی کا پیٹ درد کرنے لگا تھا اب بھی وہ لیٹے لیٹے جب بھی اس بارے میں سوچ تھی تو اس کے موز سے اک دم ہنسی فوٹ پڑتی اور وہ دونوں ہاتھوں سے مو دبا لیتی کہیں ماتا پتا جاگ نہ جائیں اور اسے اکیلے پڑے ہنستے دیکھ کر کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں لوگ مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں آخری سوچ اس کے ذہن میں یہی تھی اور اس کے بعد وہ کسی اور سوچ میں گم ہو گئی تھی ادھر یہ لوگ صبح ہی صبح واپس چلے گئے بیٹی کی وجہ سے سب ذہنی طور پر پریشان ہو گئے تھے لیکن ونیش کا دل یہاں سے جانے کو نہیں چاہتا تھا جو کچھ اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا اس کے دل نے فرمائش کی تھی کہ اس منظر کو بار بار دیکھا جائے دلکش چہرہ تھا حالانکہ اس چہرے کے بارے میں جو کہانی قسم اور کانتا نے سنائی تھی وہ بیانک تھی لیکن جوانے کی عمر میں یہی خرابی ہوتی ہے کسی وحشت کسی دہشت کو کون خاطر میں لاتا ہے دل کی آواز تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی اور وہ بھی پریتی وغیرہ کے ساتھ واپس آ گیا تھا پریتی کو اسی اسبتال میں لائے گیا تھا جہاں ونیش کی ماں ڈاکٹر تھی ونیش کی وجہ سے ہی یہاں پریتی کی مرہم بٹی کی گئی اور اس کے بعد اسے گھر لے جایا گیا اب باقی معاملات نیشہ اور ریتو وغیرہ کو دیکھنے تھے کیونکہ انہیں ہی جواب دہی کرنا تھی ونیش اپنے طور پر سوچتا رہا ادھر قسم اور کانتا نے دیوالی سے درخواست کی تھی کہ وہ اس واقعے کو بھول جائیں اور کسی سے اس موضوع پر بات نہ کریں دیوالی کو اس ٹرامے کے پچاس روپے ملے تھے اسے کیا غرض تھی کہ کسی سے کچھ کہتی دو تین دن گزر گئے تھے اس بات کو پھر ایک دن صبح کو وہ گھر کے بیرونی حصے کی صفائی کر رہی تھی امام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اس طرف کوئی موجود نہیں تھا کہ ایک کار گھر سے تھوڑے فاصلے پر آ کر رکھی اس میں سے ایک نوجوان نیچے اترا دیوالی یوں ہی بے خیالی کے انداز میں اسے دیکھنے لگی نوجوان اسی طرف آ رہا تھا نہ جانے کون ہے کون ہو سکتا ہے اس گھر میں ہی کسی سے ملنے آیا ہوگا لیکن پھر اسے ایک دم احساس ہوا کہ اس نوجوان کو وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہے اور ایک دم سے اسے یاد آ گیا یہ تو وہی نوجوان ہے تو اس رات کو ایک ٹڑیل کا تماشا دیکھنے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی آیا تھا یہ قسم اور کانتا کا مہمان ہے وہ اسی طرح کھڑی سوچ میں ڈوبی رہی اور نوجوان اس کے قریب پہنچ گیا دافتہ نہیں اس نے نوجوان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے غالباً اس نے بھی دیوالی کو پہچان لیا تھا وہ اس طرح پتھرا گیا ہاں جیسے اسے سکتا ہو گیا ہو دیوالی کو بھی بھاگنے کی ناس ہو جی یہ بات اس وقت اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی کہ اسے اس نوجوان کے سامنے نہیں آنا تھا اس کے لیے تو قسم اور کانتا نے منع کر دیا تھا نوجوان اس کے بالکل قریب پہنچ گیا اب اس پر مہویت کا عالم ختم ہو گیا اس نے دیوالی کی طرف انگلی اٹھا کر کہا